نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے بھٹو اگر زندہ ہوتے کولم نگار ہے محمد خان عبدو اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.nئیصبح.org 44 سال قبل 4 اپریل 1989 کو ظلفقار علی بھٹو کو ایک غیر منصفانہ مقدمے کے نتیجے میں فانسی دے دی گئی آج اس بات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ پاکستان کی مقبول ترین رہنما کا ایک فوجی آمیر کے حکم پر عدالتی قتل کیا گیا بھٹو نے آخر تک جنرل زیاء الحق کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا اس نے اس جرم کے لیے رحم کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا جو اس نے کبھی نہیں کیا اپنی سزائے موت کے بارے میں سننے کے بعد بھٹو نے کہا میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں مسلمان کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے میں صاف ضمیر کے ساتھ اس کا سامنا کر سکتا ہوں اور اسے بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس کی اسلامی ریاست پاکستان کو راکھ سے ایک باعزت قوم میں دوبارہ تعمیر کیا زلفکار علی بھٹو شہید کی دو دن بعد سالگیرا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ بھٹو شہید اگر زندہ ہوتے تو آج پاکستان دنیا کے نقشے پر کیسا ہوتا زلفکار علی بھٹو شہید نے ملک کی باگ دور سنبھالی تو یہ ملک تو لخت ہو چکا تھا معیشت تباہ تھی بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے پھر ایسا کیا ہوا کہ تین تالیس سال پہلے عدارتی قتل کا نشانہ بن جانے کے باوجود آج بھی بھٹو زندہ ہے آج بھی بھٹو شہید کے نام پر پی 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 کو ووٹ پڑ رہا ہے ایسا کیا کر گیا ہے شہید بھٹو کہ اس کے بعد آنے والی تیسری نسل بھی جیئے بھٹو کا نعرہ لگا رہی ہے اپنے دور اقتدار کے اوائل میں زلفکار علی بھٹو نے اعلان کیا کہ ان کی ذرائی اصلاحات پاکستان کے عام لوگوں کی زندگیوں کو ان کی واضح طور پر سوشلسٹ اور پاپولسٹ حکومت کے زیرے غور کسی بھی دوسرے قدم سے زیادہ متاثر کریں گی عام لوگوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر قابل احترام بھٹو ان کے نزدیک ایک عالبی سیاستدان تھے جنہوں نے پاکستان کو اعتماد اور عزت بخشی ایک ایسا شخص جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جب وہ بولے تو دوسرے سیاستدان سنے بھٹو کے دور میں کی جانے والی اصلاحات کا سب سے زیادہ فائدہ تو اس طبقے کو ہوا جس کی پاکستان میں کوئی شنوائی نہیں تھی بھٹو شہید کے دور میں کارخانوں میں جہاں مزدوروں کو حقوق ملے تو بے زمین ہاریوں کو بھی زمین مل گئی وہ ایک ایسے سیاستدان تھے جنہوں نے دولت مند جاگیرداروں اور بیوروکریٹس کی نرم مزاجی سے کنارہ کشی اختیار کر لی جنہوں نے پہلے فوجی آمریتوں کے درمیان پاکستان پر حکومت کی تھی بھٹو نے مغربی انداز میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے عوام کو اقتدار دلایا بھٹو نے خوراک لباس اور رہائش کا وعدہ کیا وہ بازاروں اور دور دراز علاقوں میں انتخابی مہم چلاتے تھے جہاں کبھی ان سے پہلے ان کے حریف جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے بھٹو ان کچھی بستیوں اور جھونپڑیوں میں بھی کھڑے نظر آتے بھٹو کے ناقدین ان پر ہر طرح کا الزام لگاتے آئے ہیں لیکن ان پر ایک دھیلے کی کرپشن کا بھی کوئی الزام نہ لگا سکا وہ وزیراعظم بننے سے قبل بھی مختلف عہدوں پر رہے اور جس عہدے کو سنبھالا اسے شاندار بنا گئے وزیر خارجہ کی حیثیت سے اس دور کی جھلکیوں میں چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا آغاز اور سوویت بلوگ کے ممالک کو سرمایہ کاری اور تجارت پر راغب کرنا بھی بھٹو کی کامیابیوں میں شامل ہے بھٹو کا سوشلس نظریہ کی طرف ذاتی جھکاؤ اور ایک عوام نواز سیاستدان کے طور پر دیکھے جانے کی ان کی خواہش نے انہیں پاکستان اور چین کے تعلقات کا میمار بننے میں مدد کی جو آج تک فروغ پا رہے ہیں انہوں نے پاکستان کو غیر وابستہ تحریک کا ایک نمائیہ رکن بھی بنایا عرب قوم پرست اور سوشلسٹ پارٹیوں سے قریبی سفارتی تعلقات استوار کیے اور لاتینی امریکہ ایشیا اور افریقہ میں قومی آزادی اور ترقی پسند تبدیلی کی تحریکوں کی حمایت کی سر جنگ کے دور کی انتہائی پولرائز دنیا میں نئے نئے مارز وجود میں آنے والے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے یہ قابل ذکر کامیابیاں تھی بھٹو نے سیکھنے اور ثقافت کے ادارے بنائے سکولوں کی نیٹورک میں سرمایہ کاری کی جسے کچھی آبادیوں اور چھوٹے دہا تک لے جایا گیا صحت کی بنیادی سہولتیں دہی علاقوں میں فراہم کی بے زمین کسانوں میں زمین تقسیم کی ہاؤزنگ اور انفرسٹرکچر کی سکیمیں شروع کی اور سنتوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو متحرک کیا انہوں نے پاکستان کی غریب اور پسمندہ آبادی کو وقار اور فخر کا احساس دلایا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ بھٹو کے خلاف ہو گئی اور ان کی آنے والی نسلیں تک بھٹو کی سخت مخالف ہیں بھٹو آج زندہ ہوتے تو افغانستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا پاکستان کی معیشت جس زبون حالی کا شکار ہے اس سے اگر کوئی ہمیں نکال سکتا ہے تو وہ وہی شخص ہوگا جس کے پاس بھٹو کا ویجن ہو یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے